بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہرے بچوں میں اس کی کلاس میں خوش آمدید آج کتاب کے صفحہ دیکھ لیجئے اور بتائیے کہ آج ہم نے کون سا کام کرنا ہے آج ہم نے کرنا ہی ہے نمبر سکس کی رائٹنگ جی ہاں پریویس لیسن میں ہم نے کیا کیا تھا ہم نے ایک نیا نمبر سیکھا تھا نمبر سکس مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ویسے اورل کاؤنٹنگ میں تو نمبر آتے ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نمبر کو لکھنے کی دیکھ کے پہچانے کی اتنے نمبر کے مطابق چ کاؤنٹ کرنے کی تو یہ ساری پریکٹس جسے ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہم نمبر کو لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں سو ٹیچرز جو دے ون ہوتا ہے اس پہ ہم لسٹنگ سپیکنگ اور ایکچول آبجک کاؤنٹنگ کے پر پریکٹس کرتے ہیں رین فورس کرتے ہیں اور پھر جو نمبر ہے اس کی شکل لکھنا سکھاتے ہیں یاد رکھئے بچو جب آپ نے جب بھی نمبر سکس کہیں پہ بھی لکھنا ہے تو آپ نے سنگل سٹوک میں نمبر سکس لکھنا ہے نمبر سکس کو لکھنے کے لیے آپ آپ کو پینسل اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے کہ آپ کو نمبر 5 کے لیے ضرورت پڑتی ہے نمبر 5 ہم کیسے لکھتے ہیں first straight line then we put another tummy and then we pick up the pencil and go up here so number 6 کے لیے we just go round and then that's a tummy that's it this is how you're going to write number 6 اور یہ آپ کی کتاب کا page screen پہ آپ کے سامنے موجود ہے teacher ہمارے جو expected learning outcome ہے اس کے مطابق آج ہم نمبر 6 کو لکھنا سیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں identification بھی آنے چاہیے numbers کی اور writing بھی آنے چاہیے تو پیارے بچو جب سکرین کے اوپر ایک jump کرتا ہوا hop کرتا ہوا بڑا excited number 6 آپ کو نظر آ رہا ہوگا جب دیکھ کے بتائیے یہ لکھنا آپ کو آتا ہے اور کیا آپ کو 6 fingers مجھے دکھانی ہاتھی can you open your 6 fingers for me good ایک ہاتھ پہ 5 fingers and one more we will make number 6 شاہ باش very good so now let's see can you now count with me what do you see on the screen is another box the same box rather of the carton of eggs how many eggs do you see in here one two three four five six six eggs yes تو six eggs کتنے لو کھا سکتے ہیں six لو کھا سکتے شاہ باش so this is the face of number six and this teachers دیئے flash card آپ کا number six کے name کا classroom میں لگا ہونا چاہیے آپ نے اس کو دیکھتے ہی کہنا ہے six but you will not ask them to spell it please ہم spellings نہیں کرا رہے لیکن sight word کے طور پر six کو لکھاوا دیکھنا ان کو آنا چاہیے task بچو آپ کا یہی ہے کہ آپ نے number کو trace کرنا ہے اور جو page کو پر رنگ برنگی gifts دیے ہوئے ہیں ان کو color کرنا ہے تو جتنا پیار آپ ان کو color کریں گے اتنا page آپ کا خوبصورت لگے گا اور اس کے بعد پھر teacher آپ کو task دیں گی جو کہ آپ نے بات میں کرنا ہوگا اس کے بعد so once you complete this writing time بچوں آپ کو teacher دیں گی یہ worksheet جو آپ کیا کریں گے گھر سے کر کے لے کیا آئیں گے so teachers اس lesson کا تمام material اس qr code میں موجود ہے نیچے description box میں worksheet بھی extra practice کے لیے دی گئی ہے اور بچے جب یہ task complete کر لیں گے writing کا تو آپ ان کو دیں گی کچھ blocks جی ہاں کچھ blocks دیں گی کیونکہ blocks کے ساتھ کھیلنا ہمیں اچھا لگتا ہے اور ہم blocks کے ساتھ کیا کریں گے six story کا ایک tower بنائیں گے جی شاہ باش بچو آپ نے پہلے کام کر لینا ہے کبک کا اور اس کے بعد پھر کرنا ہے یہ والا task so teacher playground میں جب آپ ان کو لے کے جائیں تو ان سے کہیں کوئی سے بھی چھوٹے چھوٹے objects اٹھا کے لائیں لیکن six for example six pebbles six leaves یا چھوٹی چھوٹی sticks جو بھی آپ کے surrounding میں موجود ہے اس کے حساب سے so پیارے بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی لگے ہوئے پتے کو یا پھول کو توڑ کے نہیں لانا جو چیز آپ کو زمین پہ گری بھی ملی کوئی پتہ یا کوئی stick وہ آپ نے ٹھا کے لانی ہے پھولوں کو اور پتوں کو آپ نے بلا وجہ نہیں توڑنا یہ جو ہے یہ غلط بات ہے so teachers ڈیوی جو توڑے پھولے کچھ بھی بھی ڈیوی جو متعلق سکتے ہیں ہفیز موسیقی